بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا سے محبت کی سزا بنی اسرائیل میں سے حضرت یعخوب بن عساق کے اولاد حضرت یعخوب کے ساتھ فلسطین سے مصر آ کر آباد ہو گئی تھی کیونکہ یوسف بن یعخوب مصر کے حاکم تھے بنی اسرائیل خدا پرس لوگ تھے اور مصری بوتوں کی پوجہ کیا کرتے تھے لہٰذا اپنے آپ کو بنی اسرائیل مصریوں سے بہتر سمجھتے تھے فارون مصر کو یہ بات ناگوار گزری کہ بنی اسرائیل جو فلسطین سے آ کر مصر میں آباد ہوئے مصریوں سے بالا رہے ہیں لہٰذا اس نے بنی اسرائیل پر ترہ ترہ کے ظلم ڈھانے شروع کر دیا حتیٰ کہ وہ غریب مفلز اور ظلیل ہو گئے خارون جو بنی اسرائیل سے تھا بڑا مالدار تاجیر زمیدار اور مال مویشی والا تھا وہ فارون کا مخرے بن گیا تو فارون نے اسے بنی اسرائیل کا حاکم بنا دیا وہ بنی اسرائیل کو فارون کے خدا ماننے کی تلغین کیا کرتا تھا حضرت موسیٰ جو بنی اسرائیل سے تھے ان کے مکے سے ایک مصری مر گیا تھا کیونکہ وہ ایک اسرائیلی کو مار رہا تھا فارون نے حکم دیا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے تو وہ بھاگ کر بدین سے چلے گئے پھر کوئی دس سال بعد مصر واپس آئے تو توحید کی تبلیغ کرنے لگے فارون خدا بنا بیٹھا تھا وہ کیسے گوارہ کرتا لہٰذا اس نے خارون کے ذریعے اس کی تبلیغ کے زور کو توڑنا چاہا خارون نے حضرت موسیٰ کو سمجھایا بڑی بڑی لالش دی اور پھر سختی سے کام دیا مگر رفتہ رفتہ بنو اسرائیل خارون سے نفرت کرنے لگے اور حضرت موسیٰ کو خدا کا پیغمبر تسلیم کرنے لگے خارون یہ بات کیسے بداشت کرتا اس نے حضرت موسیٰ سے کہا اے چچا کے بیٹے تم اپنی تحریک سے باز آ جاؤ مگر وہ کب ماننے والے تھے جب کوئی دعو نہ چلا تو اس نے ایک عورت کو بہت سامال دیا اور کہا جب حضرت موسیٰ بنو اسرائیل میں تبلیغ کرتے ہوں تو تو کھڑے ہو کر کہنا حضرت موسیٰ نے میری بیزتی کیے چنانچہ ایک روز حضرت موسیٰ قوم کو تبلیغ فرما رہے تھے انہوں نے اپنے باز کے درمیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کی بیزتی کرے تو اسے سنگسار کر دو خارون نے کہا اے موسیٰ اگر آپ ایسا کریں فرمایا اگر چاہ میں بھی کروں وہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ موسیٰ نے میری بیزتی کیے پھر کیا تھا خارون اور اس کے ساتھیوں نے کہا موسیٰ آہ ہم تمہیں سنگسار کریں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سالہ سے دعا کی کہ اے خدا اس عورت کو ایمان عطا فرما اور اسے نیکی کی راہ دکھا اور سج بولنے کی توفیق عطا فرما اس عورت پر آپ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ وہ پھر مجمع کے سامنے کھڑی ہوئی اور اس نے اپنی توہمت سے توبہ کی اور کہا خارون نے مجھے یہ جوارات دیئے تھے کہ میں موسیٰ پر توہمت لگاؤں ایسا نہیں ہوا حضرت موسیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کیا خدا خارون اور اس کے ساتھیوں کو اور اس کے مال و دولت سمیز زمین میں دھسا دے چنانچہ عذاب الہی نازل ہوا خارون اس کے ساتھیوں اس کی کوٹھی اور مال و دولت سب کچھ زمین کے اندر دھس گئے سبحان اللہ